اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں مختلف بینکوں کے حساب سے بولنے لگا تھا تو میرے سبان سے نکل رہا تھا مختلف ایجنٹوں کے حساب سے ایجنٹوں سے مجھ تک سیج کروائیں یار وہ تو بس ریٹ کم دیتے ہیں برحال آج آپ کو بتا ہے تمام پردیشوں کو جمعیرات ہے اور جمعیرات والد نے ہماری ایک تفصیل سے ویڈیو آتی ہے جو کہ اس ویڈیو کو دو تین گھنٹے کے بعد میں لگاتوں گا اس میں میں ایک چیز کے اوپر بات کرنے والا ہوں میں تقریباً دو لاکھ ستر یا تین لاکھ کے اراؤنڈ میں پردیشوں کو فائدہ ہوگا کیسے میں وہ اس ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے برحال آج اس ویڈیو میں تو ہم کو آپ کو بتا ہے یہ تو روٹرین ویڈ ہماری ویڈیو آتی ہے اس میں ریال کے اوپر ہی بات کر ریٹ کے اوپر بات کریں گے ویسے ایک چیز ہے جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں پاکستان کو آئی میں کی طرف سے قرض کی آخری قسط اپریل انتیس اپریل تک ملنے کا امکان اور ابھی آپ سوچ رکھے ہوں گے بھائی آپ تو مجھے ہمیں کو بتا رہا ہے یہ انتیس اپریل تک آخری قسط یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آخری قسط انتیس اپریل ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد پرانا قرضہ دیں پھر نئی ڈیل ہوگی یا جو بھی معلومت ہوں گے آگے سے پھر دوبارہ سے پھر معاملات چلیں گے تو بھائی ریال اور ڈالر پھر کیا معاملات بنتے ہیں آپ پردیسی بھائی بھا خوبی سمجھ دار ہیں تو آج کے اگر ریٹ کے مطلب بات کرنے جی تو کیا بولتے ہیں ڈالر بھائی دو سو اٹھتر روپے پلس میں ہے ابھی بھی اور اگر ہم ریال کی بات کریں تو تہتر روپے بیس تیس پیسے سے لکھ کر تہتر روپے پچاس پیسے کے راؤنڈ میں پاکستان اوپن مارکٹ میں ریٹ ہے اس کا ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ایکسچینج ریٹ ویسے آج کا چوہتر روپے چھبیس پیسے رہا بھائی انڈیا بائیس روپے کس پیسے بنگلہ دش ٹکا انہتیس ٹکے چوبیس پیسے اور درہم تو ماشاءاللہ رہتا ہی تیز ہے پھر ریال کی نسبت اوپن مارکٹ میں بھی دو روپے تو قریبا اور اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہتر روپے چھتیس پیسے رہا اور دس ستنہ انڈ تیس ریال ان کی بھی فیس ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہتر روپے تیس پیسے ہے بھائی اور دس ستنہ انڈ تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین آج کا ریٹ ہتر روپے باس سٹھ پیسے ہائی ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین اور دس ستنہ انڈ تیس ریال فیس کے ساتھ مختلف کیسز میں یہ تیس ریال فیس بھی کار لیتے ہیں اگر آپ ویسٹرن یونیو سے پہلے بھی پیسے بھیجتے ہیں یا ان کا کار وگر اگر آپ نے بنایا ہوا ہے تو آپ سے دس سے ستنا ریال ہی فیس لیں گے اگر بات کریں تحویر راجی راجی بینک کی تو ان کا بھئی آج کارید تہتر روپے بتیس پیسے رہا اور دس ستنا ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ایسٹی سی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھئی ان کا آج کارید تہتر روپے چھتیس پیسے ہے اور دس ستنا ریال ان کی بھی فیس ہے فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں بھئی ہم تو ان کا آج کارید تہتر روپے ساٹھ پیسے ہائی ریل دے رہا ہے بینک جزیرہ بھی اور دس ستنا روپے چھتیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ بھئی انجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کارید تہتر روپے چھتیس پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ایک چیز آپ گوھر کریں کہ یہاں پر ہمیں 73 روپے 20 30 40 50 پیسے تک ریٹ مر رہا ہے نا سعودیہ سے اور پاکستان اوپر مارکیٹ میں بھی یہی چل رہا ہے بھئی دونوں میں ڈیفرنٹ ہے ہی نہیں حالانکہ پہلے کبھی ایسا ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے پہلے ایک روپے تک کا یا میں نے 33 روپے تک کا ڈیفرنٹ دیکھا ہے اوپر مارکیٹ میں تو یہ آنے چند دنوں تک یہ فرق سارے سامنے آ جائیں گے برحال اگر آپ بھائی کوئی پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو 73 روپے 52 پیسے ریٹ اور 10 17 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں فرنڈی کی بھائی تو فرنڈی بھائی آج کرتا 73 روپے چونتیس پیسے اور ان کی بھی 10 17 ڈیسے ریال فیس ہوتی ہے